لوگ اپنے بچوں کو عالمت وغیرہ کے لئے دالتے ہیں لیکن یہ سنچتے ہیں کہ at the end of the day کیا فائدہ اس لئے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوں گا تو یاد رکھی یہ ایک ہماری منٹالیٹی کا نتیجہ جو آج ہو چکی ہے اس لئے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے شارپ و بلین بچے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں ہم جانتے سکول کالجز میں اور جو بچہ کچھ نہیں کرتا تو والد اس کو وہ ایزا وارننگ ملتے ہیں مدرسہ دالوں اگلے سال فیل ہونا تو مدرسہ جانے والے ہو تو یہ وارننگ دی جاتی ہے جس سے ایک سائکولوجی بچوں کی ڈیولپ ہوتی ہے کہ مدرسہ اچھی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہیں سکول جو بچے جاتے ہیں ان کو بڑاوا دیا جاتا ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے مجلس اور محفلوں میں اسی کا ڈسکشن بچہ کہاں جا رہا ہے کونسے سکول میں جا رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے کونسا بوڑ ہے اس طرح سے ہوتا ہے مدرسہ کا کوئی پوچھتا نہیں کونسا بوڑ ہے اور کہاں جا رہا ہے کونسے مدرسہ ٹھیک ہے ان کا بچہ مدرسہ ہم نے خود marginalize کیا مطلب ہم نے خود اس چیز کو ہلکا سمجھا بیکار سمجھا ٹھیک ہے جس کے نتیجے میں ہوا یہ اور ہم نے کیا بھی یہ کہ ایسے ہی بچوں کو وہاں دالا جو نہیں پڑھ سکتے تھے سب نہیں لیکن ایسا ہوا اکثریت میں اور ایسے ہی بچوں وہاں بیجا جو کچھ نہیں کر پا دنیا میں اور کہا کہ جو کچھ نہیں کرتے وہی مدرسہ جاتے ہیں ایک غلط امیش ہم نے کریٹ کی سب سے پہلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سماج میں ایک بات پھیل گئی کہ جو اسکول جاتا ہے بہت اچھا اس کا معاملہ ہے مدرسہ جانے والا بیکار ہے یا کم تر ہے یا کامیاب نہیں کہلوائیں گا اس سونچ کو تو ہم کو ڈسکس کر کے بات چیت کر کے بدلنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو اللہ کا علم اس کے دین کا علم قرآن کا علم حفظ کرنے جا رہا ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے یاد رکھی اور اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے آپ نے کہا کہ اپنے دو بچوں کا حفظ میں دالنا چاہتے ہیں بلکل دالیے حفظ کے ساتھ لیکن ان کو ایک ایک ایڈیوکیشن سکول وغیرہ بھی دالیے اور یہ بلکل ممکن ہے آج کل ماشاء اللہ وہ بھی کروائیے تاکہ آپ کا بچہ جہاں حافظ ہو وہ خوران کی آیتوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں اس لیے کہ وہ ریلیٹ کر سکتا ہوں آج کے محل اور معاشر سے اس چیز کو یہ کرنے کی ضرورت ہے دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ ایک فیملی ہے جو بزنس کلاس ہے وہ اپنے بچوں کا ایڈیوکیشن میں دال دیں ایک بچہ جو ایڈیوکیشن گینی نہیں کرنا چاہتا بزنس کرنا چاہتا وہ فورس کرتے ہیں تو دیکھئے سرٹن لیول اف ایڈیوکیشن